بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضو زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین اچھا جناب اس پر روٹین پاکستان سٹوک ایچ چینج کا ویکلی ریویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر مارکٹ کا کمپلیٹ ویکلی انیل ایسیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سٹوک بھی ڈسکس کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ اس ویک کے اندر کے ساتھ رہے گا کے سی ہنڈیٹ انڈکس نے اپنی ویکلی کلوزنگ جو اچھا جس کی ہے سیونٹی ٹھاؤزین ڈیرو ایٹی اس کے اوپر اپنی کلوزنگ اچھا جس کی ہے اگر انڈیس کی پوزیشن چیک کی جائے جناب انڈیس کی پوزیشن جو رہی ہے وہ ون پوائنٹ سسٹی فائب پرسن پوزیٹیو رہی ہے لاسٹ ویک کی جو کلوزنگ تھی سیونٹی ون ٹاؤزین نائنڈ ہنڈڈ کو کے پاس تھی اور کے ایسی تھاٹی کی بات کی جتناب پوائنٹ سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے اوپر کے ایسی تھاٹی کلوز ہوا ہے پیریس کی پوزیشن تھی کے ایسی تھاٹی کی پوائنٹ سی تھاوزنگ فائنڈڈ نائنٹی فائی تھی جو کہ مائنس رہی ہے سیونٹ سیونٹی ون پرسن کے ایسی ہنڈیڈ نکس نے گین کیا ہے اور کے ایسی تھاٹی جو یہ ناب مائنس رہا ہے اگر وولیم کی بات کریں جو آپ لاسٹ فیک کے انڈیس وولیم رہے ہیں سیونٹی سیونٹی نشاریہ تھاٹی فور بلینز کے رہے ہیں جو کہ پیریس کے اندر تھے فائنڈر ایڈ فیفٹین نشاریہ سیونٹی فائی ملیت ملہ وولیم کے اندر ہمیں اضافہ دکھا گیا ہے تھاٹی نائن پوائنٹ ون پرسنٹ کا ٹاپ فائی وولیم میڈر سٹوکس کی بات کرتے ہیں جنب آپ دیکھتے ہیں کہ ویکی بسیس کے اوپر کنی سٹوکس نے پرفارم کیا ہے اچھا پرفارم کیا ہے اگر سیکٹر وائز پرفارمس چیک کی جائے ویکی بسیس کے اوپر سب سے اچھا پرفارم کیا جنب لیڈر سیکٹر نے جو کہ ایٹین اشاریہ ایٹ پرسنٹ پوزیٹیو رہا ہے سیکنڈ نمبر پر فارما سیکٹر رہا ہے جنب جو کہ ایٹین پوائنٹ تھیری پرسنٹ پوزیٹیو رہا ہے اس کے بار نمبر جنب کیبل سیکٹر کا جو کہ ایٹین اشاریہ پرسنٹ پوزیٹیو رہا ہے اس کے بعد نمبر تاہینا پر پروپرٹی کا جو کہ ایٹ اشاریہ ون پرسنٹ پوزیٹیو رہا ہے سب سے زیادہ نیگیٹیو سیکٹرز کی بات کی جائے دن آپ نمبر ون پہ میں پاس جو سیکٹر آ رہا ہے وہ آ رہا جنہاں سینتھتک جو کہ مائنس رائے ایٹ پوائنٹ زیرو پرسنٹ سیکنٹ نمبر پہ فارٹی لیتر سیکٹر ہے جو کہ مائنس رائے فور پوائنٹ سیس پرسنٹ اس کے بعد نمبر لیزنگ کمپنیز جو کہ رہی ہیں مائنس پوائنٹ 3.9 پرسنٹ اس کے بعد نمبر جنہاں نمبر رہتا ہے جنہاں ٹریڈ فنڈز کا جو کہ مائنس رائے 3.8 پرسنٹ اس کے بعد رہتا ہے ٹوبا کو کا جنہاں جو کہ رہا ہے مائنس 2.6 پرسنٹ یہ تھے وہ سیکٹر جو کہ نیگیٹیو رہے ہیں اور یہ وہ سیکٹر جو کہ پوزیٹیو رہے ہیں سب سے اچھا پرفارم کیا جنہاں لیدر فارما کے بل اور پروپ کرتے ہیں آپ ڈیٹا کی تو سب سے پہلے بات کریں گے فارنر انویسٹر کی پوزیشن تو جنہاں فارنر انویسٹر کی جو نیٹ پوزیشن رہی ہے ویکلی بسیس کے اوپر وہ بائنگ کے اوپر رہی ہے تو اشاریہ سیونٹی تھیری یو ایس جیٹ میلنگ کی انہوں نے بائنگ کیے لاب اچھی خاصی بائنگ نظر نظر آ رہی ہے ویکلی بسیس کے اوپر اور سب سے اچھی بائنگ کی جنہاں ان لوگوں نے فارنر انویسٹرز نے اور فارن کارپوریٹس نے جو بائنگ کیے دو اشاریہ سیسٹی سیون ملین کی جنہاں فارن کارپوریٹس کی بائنگ نظر آ رہی ہے اور سیس پاکستانیز کی زیرو اشاریہ ٹویل یو ایس جی میلنگ کی بائنگ نظر آ رہی ہے اگر سیٹر وائز ان کی پوزیشن چیکی جائے تو جناب سیمنٹ سیٹر کے اندر ان کی بائنگ ایک اشاریہ تھارٹی ایٹ یو ایس جی میلن کی ہے اور اس کے علاوہ جناب بینکس کے اندر ان کی بائنگ ایک اشاریہ تھارٹی سیس یو ایس جی میلن کی ہے اس کے علاوہ جناب فارٹی لائدر سیٹر کے اندر ان کی بائنگ نظر آ رہی ہے دو اشاریہ ٹوانٹی ملین کی اور اس کے علاوہ جناب ان کی بائنگ جو تھوڑی پوڑ نظر آ رہی وہ تکسٹائل سیکٹر کے اندر بھی نظر آ رہی ہے لیکن سب سے اچھی بائنڈ جو ایک تک سب کی نظر آ رہی ہے دو اشار branch 20 millions کی جناب اس کا نظر شکر سے زیادہ کے اندر فارعن کارپورٹس اور فارعن çekھ آئی اور نیٹ پوڈیشن ہیں اچھی بائنڈ کی وہ سایٹ Larry س کر کے اندر آ رہی ہیں اور منی سے سالlang سیکٹر سیکٹر ہمارے پاس سایٹر izer Obie جا teammate میں نے summary چیکی تھی اس میں تھرڈ یا سیکنڈ نے اوپی نے ویکلی چارٹ کے اوپا جنب آپ ڈیسٹنگ کے انڈیس نے ایک نیا ہائی پوسٹ کیا ہے سیونٹی تھی تھاؤزن کو منیج کر کے اس کے اباب اپنی کلوزنگ سیونٹی تھی تھاؤزن زیرو ایٹی فائی کے اوپر ایج جس کی ہے اگر بات کی جائے کہ انڈیس ٹک پیٹرن کی تو جنب بولش دو جی کے انڈیس ٹک بن رہی ہے جو کہ بائنگ کو فردر اپوارڈ کو فیور کر رہی ہے اچھا جناب میں آپ کے ساتھ پیریویس ویڈیو کے اندر بتا شکا ہوں کہ انڈیس کو ایٹلیس سیونٹی ٹو تھاؤزن تھی ہنڈیڈ کو منیج کرنا پڑے گا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوا رہا ہوں کہ جدہ انڈیس کو سیونٹی تھی تھاؤزن تھی ہنڈیڈ کو منیج کرنا پڑے گا تو برحال انڈیس نے سیونٹی سی ٹھاؤزن کو تو منیج کر لیا ہے اپنی جو فرسٹ سپورٹ تھی جو کہ سیونٹی ٹو تھاؤزن تھی ہنڈیڈ کی تھی اس کو بھی منیج کیا ہے تو اب انڈیس کی جو موو ہے وہ ایٹی ٹھاؤزن سیون ہنڈیڈ تھاٹی تھی تک بھی جا سکتی ہے جی جناب انڈیس ایٹی ٹھاؤزن تک بھی جا سکتا ہے ویکلی بیسس کے اوپر چانسز جائیں ہیں اگر بات کی جائے سپورٹ کی تو شورٹ ٹم کی جو سپورٹ بنتی ہے فرسٹ وہ بنتی ہے نام سیونٹی ٹو تھاؤزن تھی ہنڈیڈ تھری کی اگر اینڈیس سیونٹی ٹو تھاؤزن تھیجن کے کلوزن کے کلوزنگ کرتا ہے ویکلی بیسس کے اوپر کوئی بھی سیشن سنگل سیشن کوئی بھی سیشن سیونٹی ٹو تھاؤزن تھی ہنڈیڈ تھری کے بلو ایجیس ہوتا ہے تو پھر یہ فردہ نگیٹیوٹی کو انڈیکیٹ کرے گا لکہ ابھی تک کی کلوزنگ ایٹی ٹاؤزن کو فیور کر رہی ہے اگر ہم بات کریں وولیم کی اتنا وولیم کے اندر بھی اضافہ ہے یہاں پہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں ایک اشاریہ 39 بلین کے وولیم لگے ہیں جو کہ پیویس ویگ کی بنسبت 25 to 30% ہائر ہیں اچھے وولیم کے ساتھ پوزیٹیو کے انڈسٹرک پیٹن کے ساتھ فردہ ریکاوری ایکسپیکٹیڈ ہے تو ویکلی مسئلس کے اوپر آپ کو جو اسٹریٹی سیجیسٹیڈ ہے وہ بائے دیکھنے سے اب بات کرتے ہیں اسٹرک کی رہی نا آپ نے دیکھا کہ جو ٹاپ وولیم نے اسٹرک سے نمبر ون پہ ڈبلو ٹیل تھا سیکنڈ نمبر پہ پیل تھا تھرڈ نمبر پہ کئیل تھا تو آج ہم ان ٹینوں کے اوپر بات کریں گے کیونکہ زیادہ سی باتیں جن کے انہیں پبلک کام کر رہی ہے پبلک کا انٹریسٹ ہے ہمیں انہی کو شیئر کرنا چاہیے تو سب سے پہلے بات کیا گی ڈبلو ٹیل کے اوپر اب بات کرتے ہیں نا اب ڈبلو ٹیل کی ورلڈ کال کی رہی نا ورلڈ کال کا ویکلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے ویکلی چارٹ کے اوپر آپ یہاں پہ خود دے سکتے ہیں کہ نا کافی اچھے ٹرینڈ کے بعد مضب کافی رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے بعد اب یہاں سے نا بھی ریباؤنڈ ہوا ہے تو اپنی اچھی سپورٹ نا جو اس کے پاس تھی یہ لیول تھا جو کہ بنتا ہے جناب تقریباً ون روپیز ون پیسہ کا اس کے بعد اس نے سیکنڈ لیول منیج کیا ہے جناب وہ یہاں پر ریجن بھی منیج کیا ہے جو کہ ایک روپیہ پچیس پیسے کے راؤنڈ تھا لب یہاں سے آپ خود دیکھیں تو ایک روپیہ کے اراؤنڈ اکیومیٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ ایک روپیہ پچیس پیسے کے راؤنڈ اکیومیٹ ہوا ہے اور اب جناب یہ اچھی ٹرینڈ کے اندر آ چکا ہے اور اس کی انڈیکیشن یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ہم ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کی تو نائن ڈیس کا جو موونگ ایورج پرائز بنتا ہے ون روپیز ٹھارٹی فور پیسہ اس کے اب آؤٹڈ کر رہا ہے اس ٹرینگ پکڑ چکا ہے اگر بات کی جائے کلوزنگ کی تو ینا ون روپیز ہفٹی فائب ایسا کے اوپر کلوزنگ دی ہے کینڈر سٹک پیٹرن کی بات کروں تو یہاں سب سے پہلے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بولیش انگل فنگ پیٹرن بن رہا ہے وہ کینڈر سٹک کی سائز اس کی وڈی جناب اچھی بائنگ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اگر بات کی جائے ریزیسٹین کی تو ینا اس کے پاس شوٹ ٹم کی ریزیسٹین بنتی ہے ون روپیز فیفٹی نائن پیسہ کی بنتی ہے جس کو اس نے ٹیسٹ کیا ہے لیکن منیج نہیں کیا ہے اگر اس شوٹ آپ کی ریزیسٹین کو منیج کر جاتا ہے کوئی بھی سیشن جناب ون روپیز سیسٹی پیسہ کے اب آؤٹ لوز ہوتا ہے پھر جناب آپ کو دیکھیں گے جاتا ہوا ون روپیز ایٹی نینڈ پیسہ کے آراؤن بلکل جناب ون روپیز ایٹی نینڈ پیسہ کی پیرائز کو بھی یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے اگر اب بات کی جائے جناب اس کی آرے سی کی تو اس کی آرے سیسٹی ون نے ویکلی آرے سیسٹی ون اچھی آرے سائی ہے ایم ایس ای ڈی کی ڈی ور جنسے پوزیٹیو ہو چکی ہے بولیش کروس آور جنریٹ ہو چکا ہے ملہب آل انڈیکیٹرز جو جناب فردر اکواری کو فردر اپوارڈ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو جناب آپ اس کے اندر سپورٹ کی اوپر بائنگ کی پوزیشن لے سکتے ہیں اپنا ٹرگٹ ویکلی ویسٹس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں ون روپیز ایٹی نین پیسا کا ملہب آپ کو ون روپیز فورٹی فائی پیسا جہاں بھی ویکلی ایس میں مل جائے وہاں بائنگ پوزیشن لیں اور ون روپیز ایٹی نین پیسا کا اپنا اس کے پاس ٹرگٹ رکھیں اگر آپ اسٹرپ لوگ اس کی بات کی جائے تو ون روپیز ٹھائٹی فور پیسا کا آپ کے پاس اسٹرپ ہونا چاہیے کلوزنگ بیسٹس اچھے نا ویکلی بیسٹس کے اوپر ہم نے اپنے گروپ ٹریڈ لائز چیمپئنز کے اندر بھی کال جنرلیٹ کیتنی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ پریس ویکی ہیں کرنٹ ویکی نہیں کرنٹ ویکی آپ کو بینشل اتحالہ نیلسٹ ویکی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب ان کے ٹارگٹ اچھیو ہو جائیں گے تو یہ پریمیم گروپ ہے اگر آپ یہ پریمیم گروپ کی ساویس دینا چاہتے ہیں تو اس کی چارجی سو شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہاں پہ آپ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم نے بائی کال جنرلیٹ کی تھی وہ ڈی جی کیسی کے بارے میں دی تھی ڈی جی کیسی کا جناب جو سیکنڈ ٹارگٹ دیتا وہ ایٹی ایٹ کا تھا الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ اچھی ہو چکا ہے اور ڈی جی کیسی نے ویکلی بیسٹس کے اوپر جو اپنا ہائی پوسٹ کیا ہے نائنٹی کے راؤنڈ کیا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے ایٹھ روپیز پر شیئر گین کیا ہے جو کہ بنتا ہے نائن پرسنڈ اس کے بعد سازیو کے اندر ہمارا فرس ٹارگٹ تھا نائنہ سیون ہنڈڈ سیونٹی ایڈ کا بائی کال جنرلیٹ کی تھی نائنہ سیون ہنڈڈ ہنڈڈ فورٹی کے راؤنڈ تو یہ کال بھی ہماری اچھی گئی ہے جنرلیٹ ہوا ہے پروفٹ ہوا ہے ٹھائٹی ایٹھ روپیز پر شیئر میں پروفٹ ہوا فور کوئنٹ سیسٹی ٹو پرسن گین رہا ہے اس کے بعد تھرڈ کال آئی نائیل کے بارے میں کی تھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سٹیل کے بارے میں تو اب اس کا جو ٹارگٹ دیتا وان ہنڈڈ سیونٹی سیونٹی سیون کے دیتا ہے وہ اچھیو نہیں ہوا کیونکہ اس نے اپنا جو ویکلی ہائی پوسٹ کیا ہے وان ہنڈڈ سیسٹی کا کیا ہے وان ہنڈڈ فیفٹی سیون کے اندر ہی ہیں لیکن میں نے اس کو ویڈاوڈ پروفٹ کیا ہے نو پروفٹ کے اندر ہم آئیے کال رہی لیکن فور روپیز کے اندر ہمیں گین ہوا ہے پر شیئر اور ٹو روپیز ففٹی پیسہ کا اس کے اندر گین کیا ہے اگر اب بات کی جائے فورت کال کی جنا وہ الپل کے بارے میں دی تھی کہ ٹوئنٹی فائی کا ٹارگٹ دیا تھا لیکن ایکس ہو گیا تھا جنا بھی یہ ٹوئنٹی تھری کو اور ٹوئنٹی فور روپیز کے اوپر یہ ایکس ہوا تھا ٹوئنٹی تھری کے اوپر یہ آن ہوا تھا تو ون روپیز کا یہ ڈیفرنس آیا ہے بیرحال ہم نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے لاؤس کے اندر ون روپیز پر شیئر ہمیں اس کے اندر لاؤس رہا کیونکہ فور پوائنٹ ہیٹی فائی پرسن رہا اس کے بات کیا ہے نا بی پیل کی تو پی پیل کے اندر بائی کال جنریٹ کی تھی پی پیل کا جانب جو ٹارگٹ دیا تھا وہ میں نے جانا ہیٹی ون کا پی پیل نے جو ہائے پہنچ کیا ہے 128 روپیز فورٹی پیسہ کا اپنا ہائے پہنچ کیا ہے اور جو کلوز ہوا ہے پی پیل 122 روپیز فورٹی ایٹھ پیسہ کی پیس کے اوپر ہوا ہے اسی پیس کے اوپر ہوا ہے جہاں پہ ہم نے بائی کال جنریٹ کی تھی بلاب ویڈاوٹ اینی لوز ہماری پروفیٹ کے بغیر کی ایک آل گیا کلوز ہوئی ہے تو اگر لازٹ میں ٹوٹل کیا جائے تو جناب گران ٹوٹل 11.65% ہمیں پروفیٹ ہوا ہے اگر ریٹ آف سکسس کیا جائے کاؤن تو 60% جناب ہمارا جو یہ ریٹ آف سکسس بنتا ہے کیونکہ تین کال نے ہمارا ٹارگٹ اچھیو کیا ہے پروفیٹ میں رہی ہے ایک کال جناب ہماری لاؤس میں رہی ہے اور ایک کال جناب ویڈاوٹ اینی لاؤس اور پروفیٹ رہی ہے اچھا اب اگر آپ ہماری پریمیم سرویس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہاں پر فیز آپ کے سامنے ہے منتلی فیز جناب پر منت فائیو ٹھاؤزنڈ ہے اگر آپ پیکنٹ پیکنٹ سیکنڈ لیں گے تو جناب تری منت کی جو فیز لے گی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ ٹویل ٹھاؤزنڈ ہے اس کے بعد اگر آپ ٹھر پیکنٹ سیکنڈ لیں گے تو سکھ منت کی جو فیز پڑے گی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ پڑے گی ٹویل ٹھاؤزنڈ اگر آپ فورٹ پیکنٹ سیکنڈ لیں گے جو کہ ونئر کا ہوگا ٹویل منت کا جس کی ٹوٹل فیز ہوگی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ٹھرٹی ٹھاؤزنڈ بات کرتے ہیں ہمارے سیکنڈ ٹاپ وولیم سٹوک کی وہ ہی نا پاک الیکٹرون پیل جس نے لاسٹ ویک اندر اچھا پرفرم کیا ہے جس کے اندر اچھے خاصے وولیم بھی جنرٹ ہوئے ہیں اور ہنہا پیل اور آپ کے ساتھ ہونڈا دونوں کے سٹوک میں آپ کو بے تین سٹوک کی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں میں اس ویڈیو کا آپ کے آئی بٹن اور اس کا ٹائٹل بھی آپ کے ساتھ تھامنیل شو کروں گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا پیل کے اند ریٹ کی نیسٹ موو کی تو پیل کے پاس نیسٹ مو بنتیا ہی بنتیا ہے ٹائٹی ٹو سے لکے ٹارٹی تری کی ڈونٹینائنھ ای نوپیس ٹھارٹی فور پیسہ کے پاس ریزسٹ انت تھی جس کو اس نے منہ جدی نہیں کیا ہے سپورٹ کی بات کی جائے ٹوانٹی سیس لپیس ٹھفٹی تری پیسہ کی اس کے پاس سپورٹ بنتی ہے اگر اپنی کلوزنگ ای نسٹ کرتا ہے تو پھر یہ کریکشن ہی لے سکتا ہے لیکن فلال چارٹ کے اوپر سے لگا رہا ہے کہ اس اس کا ٹرینڈ جو ہے بگن ہوا ہے پوزیٹیو ٹرینڈ جیسے بھی سٹارٹ ہوا ہے اگر بات کی جائے تو کافی لونگ ٹائم سے ہی نا بھی یہ ڈیٹ وائز اگر ہم پوزیشن چیک کریں چارٹ کے اوپر تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں کرسکو میں نے رکھا ہے تب ٹونٹی سیون دسمبر سے لے کے اگر بات کی جائے تقریباً ڈیٹ کی تو ٹونٹی سیون دسمبر سے لے کے ٹونٹی نائن اپریل ٹون 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 ٹی تک چار میں نے سینا اب ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کو انڈیکٹ کر رہا تھا اس کے بعد جا کے اس نے بریک آؤٹ دیا ہے میں آپ کو ہائلیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اس کی پوزیشن کیلئر ہو جائے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو جائے سکتے ہیں بوکس کے اندر کے ایک رینج باؤنڈ ایکٹیوٹی آپ کو شو ہو رہی ہوگی اور اس کے بعد جا کے اس نے یہاں پہ breakout دیا ہے اور یہاں سے ٹرین اس کا پوزیٹیو گیا ہے اچھے ٹرین کے اندر ہے فوزیٹیوٹی فردر اپوارٹ اور فردر پوزیٹیوٹی ایکسپیکٹیڈ ہے کوئی ڈپ کے اوپر یا سپورٹ کے اوپر بائنگ کر کے ایک اکیمیلیٹ کرے اپنی پوزیشن تو یہ بہتر رہے گا اور ٹھارٹی تھری تک یہ آرام سے جا سکتا ہے ٹھیک ہے جناب ابھی اس کے اندر اتنا مجھے پوٹینشل نظر آ رہی ہے کہ تقریباً یہاں سے آپ کو تقریباً تقریباً دس پرسن تک کا گین دے سکتا ہے یہ سٹوک تو اگر آپ اس کے اندر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ویکنیس کے اوپر ڈپ کے اوپر ضرور بائنگ کیجئے اور لونگ لونگ روم موجود ہے اگر بات کی جائے اس کے اگر ہم بات کریں اس کے آر ایس ای ڈی کی تو اس کی جو آر ایس ای ہے ویکلی وہ سیونٹی سکس ہے کافی اچھی آر ایس ای ڈی کی بات کیجئے نام ایم ایس ای ڈی کی ڈیورجنس پر پوزیٹیو ہیں چارڑ کے اوپر دے سکتے ہیں کہ اسٹوگرام کی جو پوزیشن ہے وہ بریک آؤٹ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اسٹوگرام کنٹینیو اب وہ آر کی طرف ہے ملاب اچھی خاصی بائنگ ہو رہی ہے اور اچھا ٹرینڈ اس کے نظر آ رہا ہے اور ایم ای ڈی کی لائن سٹیٹ فارور اوپر جا رہی ہے ملاب آپ کے سامنے پوزیشن ہے اس ٹرونگ بلش ٹرینڈ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے تو اب اس کی جو پوری پوزیشن ہے ہولٹ ٹرینڈ کی اور چارڑ کے اوپر ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کی جو پوزیشن ہے وہ ساری چیزیں انہ آپ فردر اپوارڈ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں تو میرے خیال سے اس کے اندر سپورٹ کے اوپر بائنگ کی جائے کوئی فریش بائنگ کرنا چاہتا ہے تو سپورٹ کے پر بلکل بائنگ کریں اگر بائنگ کی ہوئی ہے پوزیشن ہولڈ کریں ٹھائٹی 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 فور کا ٹارکٹ آپ اس کے لیے اسپیٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اب ہمارے تھرڈ وولیوم ڈیڈر سٹوک کی جس نے پیریس ویک کے اندر لارچ ویک کے اندر کافی اچھا خاصا پرفارم کیا ہے جو کہ ٹاپ وولیوم ڈیڈر اسٹوک کے اندر بھی تھا ٹاپ فائی فائلوم ڈیڈر اسٹوک کے اندر تھرڈ نمبر کے اوپر تھا تو اب اس اسٹوک کی بات کی جائے کے ایل کی تو کراچی لیٹرک کا ویکلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے کے ایل نے اپنی ویکلی کلوزنگ جو ایجس کی ہے پوزیٹیو ایجس کی ہے انجسٹرک پیٹرن کی بات کر دینا بولش پیرسنگ انجسٹرک پیٹرن بن رہا ہے فور روپی سیونٹی سیس پیسہ کی پیریس پرک لوز ہوئا ہے اچھی کلوزنگ دیئے سپورٹ کی بات کی جائے تو یہاں فور روپی سیونٹی تھری پیسہ کی سپورٹ بنتی ہے جہاں وہ اس نے بریک آؤٹ دیا ہے اپنا پریویئیس سوئنگ ہائے کو بریک کر کے اس کے اب اپنی کلوزنگ ایجس کی ہے ماں فور روپی سیونٹی تھری پیسہ کے اوپر آپ اس میں بائنگ پوزیشن لے سکتے ہیں اگر فردر سپورٹ کی بات کروں تو یہاں پرائس لیاں کو تھوڑا سا چیک کر لیجئے گا آپ کے سامنے رکھیے فور روپیس سشتی تری پیسہ کی اس کے پار نیس سپورٹ ہے اگر ٹارگٹ کی بات کی جائے فور روپیس نائنٹی سیون کا فرس ٹارگٹ بنتا ہے اور جو سیکنڈ ٹارگٹ بنتا ہے وہ فائر روپیس ایٹ پیسہ کا بنتا ہے اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے اگر ہم بات کریں اس سٹاک کی رسائی کی تو رسائی کی ناو اس کی ففٹی نائن ہے اچھی رسائی یہ مولم کی بات کرنے ہیں مولم کے اندر سلائیڈی ڈکلائن رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ ایوریج مولم سے اچھے مولم ہے اگر بات کی جائے تو ایوریج مولم جو ریکوائیڈ ہیں تھارٹی ایٹ اشاریہ ففٹی سیون میلین ہے اس کے بلو مولم لگ رہے ہیں اگر ہم بات کریں رسائی کی رسائی ففٹی نائن اور امیس ای ڈی کی ڈائیو ایجنسز جہاں پر پوزیٹیو ہیں اور بولیش کراؤس آور ابھی تک برقرار ہے تو انہاں تقریباً ساری چیزیں فردر اپوارڈ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں اچھے ٹرینڈ کے اندر ہے سپورٹ کے اوپر اور ڈپ کے اوپر اس کے اندر بائنگ پوزیشن لیا سکتی ہے اس کا ٹرینڈ جو انہاں فردر ریکاوری کو انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ کے پاس ٹارگیٹ فائر روپیس ایٹ پیسا کافی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو یہ تھا پاکستان سٹوک مارکٹ کا ویکلی ریویو تین سٹوک ٹاپ ٹرینڈنگ سٹوک آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کے لاشٹ ویکنڈے ٹاپ وولیم جو سٹوک رہے ہیں ڈبلیو ٹی ایل پیل اور کے ایل امید کرتا ہوں جناب اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا مجھے اپنے دعا میں یا دکھئے گا اللہ حافظ